اسلام علیکم ناظرین کیا ناظرین کہ میں مجھے تو قطعی طور پر یہ پتہ نہیں تھا کہ پیج پہ جو فالورز ہیں یہ فیس بک کے جو ہیں میرے فالورز یا میرے چاہنے والے یا میرے دوست جتنے میرے ساتھ ایڈ ہیں یہ ان کی کمیونٹی جانا کچھ اور طرح کی ہے اور جو یوٹیوب کے اوپر دیکھنے والے جو ناظرین ہیں جو میرے ساتھ جو ایڈ ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ان پر اپنے کومنٹس کرتے ہیں ان کی کمیونٹی کافی حد تک جو ہے ڈیسنٹ ہے اور وہ کمنٹ میں بھی جو ہے کمنٹ باکس میں آکے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کھڑڑھلکے کرتے ہیں اور بڑے مصبت خیالات کا اظہار کرتے ہیں جبکہ پیج کے اوپر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں پیج کو فالو کرنا آسان ہے اس میں انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی کام استعمال ہوتا ہے یوٹیوب پہ جانے کے لیے بقیدہ طور پر جو انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے نا مجھے مجبوراں اس پروگرام کے انکمپریٹ پروگرام تھا وہ مجھے تو اتنا پتا ہی نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں لوگ میری باتوں کتنا غور سے سنیں گے ورنہ میں پہلے ہی پروگرام میں ساری ڈیڈیل آپ کو فراہم کر دیتا تو اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ مدر تبی جو تھا ناظرین یہ انیس سو اٹھاسی میں جو ہے نا یہ ایف سی کالج کا سٹوڈنٹ تھا اور وہاں پر ایک لڑکی کے جو چکر میں جو ہے نا کیونکہ یہ اخبارات میں جب یہ قتل ہونے کے بعد اسٹوریاں شائع ہوئیں تو اس میں ساری حقیقت جو تھی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کس طرح سے جرم کی دلدل میں دھنستہ طرح چلا گیا حالانکہ اس کا فیملی بیگرونڈ بہر کا یہ ریاشی تھا اور بڑی اچھی ڈیسنٹ اس کی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق تھا لڑکی سے سٹارٹ ہونے والا ایک جھگڑا جس میں غالباً رب نواز نام کا کھچی نام کا کسی برادری کا ایک لڑکا تھا جس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی قتل کی اف آئی آر جو تھی مذرتبی اور اس کے ایک بھائی شکیل یا اتر یا اذر وغیرہ کسی میں سے ایک کے اوپر درچہ ہوئی اس اف آئی آر کے درچہ ہونے کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ ویل سیٹلڈ فیملی تھی اور ان کا رہن سین اور ان کا ملن برتن جو تھا ظاہر ہے سوسائٹی کے لوگوں میں ہوگا تو یہ جو شخصتانہ یہ کچھ دیر کے لیے سکرین سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس اف آئی آر کے بعد اس کی طرف ریڈوں نے شروع ہو جاتے ہیں اور ان ریڈوں کے نتیجے میں جو ہے نا مذرتبی جو ہے اس کے لیے لاہور شہر میں رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا ان دنوں کالج میں جو طلبہ تنظیمیں تھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی تھی اور عمومن کم ہی میں نے پولیس افسران کو دیکھا ہے جو کالج میں یا ہوسٹلوں میں جا کے ریڈ کر دیتے تھے اسی طرح مذرتبی جو تھا اس کے لیے سب سے زیادہ موثر اور سب سے زیادہ جو ہے پاورفل اور سب سے زیادہ سیف جو مفروری کارٹنگ کے لیے پناہ گا تھی وہ ایف سی کالج کا جو ہوسٹل تھا وہ تھا اس نے ایف سی کالج کے ہوسٹل میں جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے رہن سین اپنا سٹارٹ کر دیا اور وہیں سے یہ گروپ کی شکل میں نکلتے تھے اور لاہور شہر میں اپنے اللیگل بینیفٹس یا اپنے غیر کنونی معاملات کو نپٹا کے دوبارہ وہاں پر ہی آ کر اکٹھے ہو جاتے تھے یہ بڑی محفوظ پناہ گا تھی ایف سی کالج کا ہوسٹل جو تھا یہ بڑے بہت زیادہ یعنی کہ امیر لوگوں کا کالج تھا ان میں زیادہ تار اس میں ایف سی کالج میں عمراء کے جو بچے تھے وہ پڑھتے تھے غریبوں کے بچے کم ہی ایف سی کالج میں پڑھتے تھے طاقتوار جو بچوں کا اور ان کی فیملی میمبرز کی وجہ سے جو ہے نا اس ہوسٹل کو بہت کم اس کے اوپر ریڈ ہوئے ہیں اور پولیس نے اس کا بہت کم چیک آؤٹ کیا ہے اس کی ریزن کہ بہت زیادہ عمراء کے بچے جو تھے اس کالج کے ہوسٹل میں ہوتے تھے ناظرین سٹوری کا جو آغاز ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انٹی ڈکیتی سٹاف کیلہ گجر سنگ یہ پولیس جو ہے نا وہ ایک ریڈنگ پارٹی تیار کرتی ہے اور وہ ریڈنگ پارٹی جب مظر طبی کی طرف ریڈ کرتی ہے تو طبی اریسٹ نہیں ہوتا یہ بھاگنے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ اس کے گھر سے اس کی والدہ کو پولیس اریسٹ کر کے انٹی ڈکیتی سٹاف کیلہ گجر سنگ لے جاتی ہے وہاں پر لے جاگر پولیس والے اپنے روایتی انداز سے اس کی والدہ سے سوالات جوابات کرتے ہیں اور اس میں کافی سارے افسران جو ہے اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ ساری باتیں تفتیش کے دوران جو معاملات ہوئے یہ چونکہ میں انٹی ڈکیتی سٹاف کیلہ گجر سنگ اپنے انکل چودری فروز وغیرہ کو ملنے جاتا تھا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب گل اسگر ایس پی سی اے یہ تھے اور وہاں پر لالا روشن یہ بڑے زبردست یہ پولیس آفیس پر ہم پیش آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں میں اور یہ انکل فروز یہ سارے آل ان آل تھے یعنی چودری فروز صاحب اور لالا روشن وغیرہ یہ وہ پولیس والے تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ گل اسگر صاحب جو بھی فائل ان کو دیتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو آپ نے کرنا ہے یہ فائل لے لیں اور ان بندوں کو پتال میں سے بھی جیانا ان کو ڈھونٹ گے نکال لیں تو ناظرین ایسی طرح جو ہے جب یہ ریڈ ہوتا ہے اور اس کی والدہ کو پکڑ لیتے ہیں بتمیزی بغیرہ اور یہ سارے پروسس سے اس کی والدہ گزرتی ہیں تو اس کا جو ہے نا مذر طبی کو دلی طور پر رنج ہوتا ہے کہ میں اتنا طاقتور اور ان کے یہ چونکہ عمرت اس طرح کی تھی ان کا ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید ہم اداروں سے ٹکرا جائیں گے اور اصلے کے زور پر ہم لاہور پر راج کر لیں گے ناظرین یہ بڑے بہت زیادہ افراد اس سے پہلے اور اس سے بعد بھی اسی ابحام میں اور اسی جو ہے شش و پنجے میں کہ شاید ہم طاقت کے زور پر اس لاہور شہر کو جو ہے اس کو اپنی جو ہے نا گرفت میں لیں گے اور یہاں پر فلموں میں جو اداکار جو اداکاری کریں گے وہ بھی ہمارے کنٹرول پر ہوں گا اور سیاست دان بیورو کریٹ جو ہیں ان کو ہم ہی جو ہے گھر بیٹ کے ٹکٹ دیں گے اور گھر بیٹ کے جتوائیں گے یہ ایک ایسا خواب تھا جو کئی نوجوانوں کو جو ہے نا منو مٹی تلے لے گیا مذر طبی بھی کچھ اسی طرح کا ذہن رکھنے والا لڑکا تھا اور طاقت کا چونکہ جیلیں ہیں اور یہ معاملات نہیں دیکھے ہوئے تھے اور نہ سمجھی میں اور وہ اب یوں کہہ لیں کہ طاقت کے میں تو کہوں گا زور پر جو ہے نا وہ بھی اپنی سوچ کو مائنس کر چکا ہوا تھا اب جب اس کی والدہ چھوٹ گے جاتی ہیں تو یہ پولیس کا جو ایک حمید نامی جو سب انسپیکٹر تھا وہ میرے پروگرام میں کلیریکل ورڈیکل گرامیکل مسٹیک ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ وہ ٹاؤنشپ گلبرگ کے کسی قبرستان میں سے جلایا لیکن نہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ٹاؤنشپ کے ایک قبرستان میں حمید نامی سب انسپیکٹر کو پہلے گولیاں ماری ہیں اور یہ طبیبی بغیرہ انہیں گولیاں مارنے کے بعد اس کو درخت کے ساتھ روٹا لٹکا اس کی لاش کو جلا دیا یہ واقعہ غیر معمولی تھا اس واقعہ کی جو جو تھر تھرہیڑ تھی جو اس واقعے کی جو لرزش تھی اس نے شہر لاہور کی پولیس اور تمام افسران کو ہلا کے رکھ دیا ناظرین اس دور میں جو پولیس تھی اتنی طاقتور تھی کہ آج کے پولیس آفیسر تو پیدا بھی نہیں ہوئے یہ تو اپنے افسران کے اشارے کے بغیر جو ہے ایک چور کو نہیں چھوڑ سکتے آج کل کے جو جو نہیں بھرتی ہے ان کا اگر کمپیریزن اس سے کیا جائے گا وہ اس دور کی پولیس سے تو یہ بلکل قصدن یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی کیونکہ یہ تو میچ ہی نہیں کرتے وہ پولیس افسران جو تھے وہ از خود سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی کہ زور طاقت اور تفتیشوں کے بارے میں بہت زیادہ یعنی کہ منجھے ہوئے تھے ناظرین ہوتا کیا ہے کہ مذر تیبی جب اس پولیس آفیسر کو قبرستان میں جلا دیتا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی جب مذر تیبی پہ درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پولیس کے لیے یہ ایک ایسا موامہ بن جاتا ہے جس کو حل کرنا پولیس کی کارکرتگی پر سوالیہ نشان تھا پولیس والے جو تھے انہوں نے الہدہ الہدہ ریڈنگ پارٹییں دے دیں اور اس میں سب سے جو مجیوی پولیس کی ریڈنگ پارٹی جو کمان تھے وہ چودری شفکاد جو کہ اچھرے میں ڈی ایس بھی تائنات تھے اور یہ دور تھا غالباً انیس سن نوے کا چودری فروز صاحب اچھرے تھانے میں انسپیکٹر تھے اور یہ پہلے بھی انٹی ڈکیٹس صاحب اس کی دور ریڈ وغیرہ کر چکے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی مذر تھی بھی جو ذاتی طور پر کوئی دھونڈ رہا تھا اور ان کے تھڑے بھی مارے ریکی کی اور ان کی فیلڈنگ لگائی لیکن وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رکھے تو اس کو کون چک سکتا ہے یہ تو خدرت کا قانون ہے کہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے خیر ناظرین چودری شفقات صاحب نے جب یہ سبن سیکٹر کو شہید کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پولیس کی ریڈنگ پارٹی تیار کر کے علی ہال پر ریڈ کرتے ہیں اس ریڈ میں جوابی کاروائی میں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ہاسٹل پر جو براجمان ہوتے ہیں وہ کریکروں کے ساتھ پٹرول بمب آپ اسے کہلیں یا کریکر کہلیں ان کے ساتھ پولیس پر ایک بڑا زور آور اٹیک کرتے ہیں جس میں پولیس والے تین یا چار زخمی ہوتے ہیں اور سنا یہ ہے کہ ایک پولیس کا جو افسر تھا وہ اس فائرنگ میں یا اس فائرنگ کے تبادلے میں یا مظمت کے جو ہے عوض جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ہاسپیٹل زخمی رہتا ہے اور اس کے بعد وہ دخموں کتاب نہ لاتے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ پولیس والے کا قتل ہو جانا یا پولیس پارٹی پر کریکروں یا ہینڈ گرنیٹ آپ اسے کہلیں منی گرنیٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا پیٹرول بمب آپ اسے کہہ سکتے ہیں جب اس کا اٹیک اتنی طاقتور ریٹنگ پارٹی جس کی لیڈ جس کی کمان چودری شفقات کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو ملزمان جو ایسے جرم کا ارتکاب کریں گے تو کیا پولیس ان کے لیے گیرہ تنگ نہیں کرے گی پھر ناظرین کیا ہوتا ہے پولیس کی علیدہ علیدہ ٹیم میں جو ہیں وہ ان کے پیچھے چاڑ جاتی ہیں اور ایک لیبرٹی تھانے میں افعی آردرج ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مزر طبی نے لیبرٹی چوک میں دو سب انسپیکٹر ایک حامد اور دوسرا شکیل حسن جکا ان کو تاقب کرنے پر ایسے اصلے آدشی اصلے سے ان پر فائرنگ کی اور فائرنگ کا تبادلہ کیا کہ بعد میں پولیس کی ریڈنگ پارٹی یا پولیس کی جو ٹین تھی جو گشت پر نگلی تھی اس کے موقعہ پر پہنچنے کے باوجود پولیس والوں کو دو گھنٹے کی تک اور دو کے باوجود اس ویپن کے چلنے کا اندازہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے خال یا کھوکے نہیں مل سکے اس فائر میں یہ لکھا ہوئے کہ ان کے بعد جتنے لیٹس سا تھیار تھے کہ شاید ان میں گولی کے علاوہ کوئی اور لیزر یا کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی پولیس کے لیے ایک مہمہ بنتے گئے پولیس والوں نے اپس میں یہ اس طرح کی چیم گوئییں کی کہ ان کو پکڑنے کے لیے بار سوخ شخصیات سے رابطہ کیا جائے اب ناظرین مدرتی بھی طالب علمی کے دور میں پولیس یا وہ فوٹر سٹیڈیم والے پول ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا اور وہ لڑکا ہڈییں ٹوٹنے سے مر گیا تھا مدرتی بھی کے معاشقے بھی بہت زیادہ ہیں سننے میں آیا ہے کہ ایک لڑکی اس کا خبارات میں بھی نام آیا تھا اس کا وہ بتاتے ہیں کہ مدرتی بھی کی جی تھی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی مدرتی بھی کا اس کے ساتھ ایک سکینڈل تھا اس لڑکی کی وہ جو ظلفوں کا وہ اسیر تھا اور وہ ایک ٹی وی اداکار کی بیٹی تھی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب اس کی جان پہچان تھی اور ظاہر ہے پھر اگر وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ تھا تو وہ مفروری اسی طرح کے لوگوں میں کاٹتا تھا ایک دفعہ گارڈن ٹوم کے علاقے میں پولیس کی ریڈنگ پارٹی میں قلعہ گجر سنگھ اور اچھرا کی پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں پولیس ریڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کو ٹھیک اندر سنا ہے کہ مذر تیبی از خود سے موجود تھا پولیس والوں نے نیچے لاؤڈ سپیکر گذری اس کو للکار اور کہا کہ مذر تیبی خود کو سرنڈر کر دو ورنہ تمہیں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا مذر تیبی ایک باری میں آتا ہے اور پولیس والوں وہ پانی کی بوتل ہوں سے ہاتھ میں پکڑی ہو دیا اور پولیس والوں وہ کلی کر کے وہ پانی زمین پہ پھینکتا اور ساتھی کہتا ہے گھبراؤنا ہاں مار ہے نیچے اتنی دیر میں پولیس کے وہی افسران اور وہی کانسٹیبل ان میں سے کئیوں کو میں خود ملا ہوں اور اس واقعے کی تصدیق ہی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدشی اصلے کے ساتھ زوردار برست جو ہے پولیس کی طرف کر کے چلایا گیا کہ اس کی گونج کے بعد پولیس والوں میں اتنی ہمت نہ رہی کہ فائرنگ کا تبادلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیں تمام پولیس افسران جو وردی میں تھے جو سفید پارچات میں تھے وہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنی جانے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس واقعے میں کوئی پولیس کانسٹیبل یا کوئی ملزم شہید یا قتل نہیں کیا جاتا اب ناظرین پولیس ان کے پیچھے چڑھ جا دیا پولیس کے باس خفیہ اطلاعات دیا گئی یہ فیصلہ باد میں کسی بہت طاقتور سیاستدان کے پاس ہیں اور اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے محالفین کو قتل و غارت کے لیے ایک کرندوں کے طور پر جو ہے اس گروپ کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور پولیس کی جو پارٹی ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی اور انہوں نے اپنی توپوں کا مو جو ہے فیصلہ باد کی طرف کر لیا اب ناظرین فیصلہ باد سے جو ہے مذر تیبی اسلام آباد کے لیے جانے لگتا ہے تو پولیس کی ریڈنگ پارٹی جس میں چودری فیروز لالا روشن اور جتنی بھی انٹی ڈکیٹی سٹاف کے لیے گجر سنگی طاقتور پولیس افتران کی جو ٹیم تھی وہ ساری مشتمل تھی اور انہوں نے فیصلہ باد سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے اسلام آبادی ریپورٹ کے باہر مذر تیبی کو چودری فیروز صاحب جن کو میں اپنا انکل کہتا ہوں اور بلکہ دل کی گہرائی سنگا میں جو ہے عدب کرتا ہوں کہ میرے باپ کی طرح انہوں نے مذر تیبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرنا مذر تیبی تم کو انٹی ڈکیٹی سٹاف کیلہ گجر سنگی پولیس نے اریسٹ کر لیا مذر تیبی نے خود کو سرنڈر کر دیا پولیس کی ریٹنگ پارٹی گاڑیوں میں لشکر کی طرح مذر تیبی کو گرفتار کر کے انٹی ڈکیٹی سٹاف کیلہ گجر سنگی ناظرین آپ یقین کریں یہ بات جو ہے غالباً میرے اندازے کے مطابق جو ہے نائنٹی کی ہوگی میں اپنے دوست قلب ہے بعض جگہ کے ساتھ جب انٹی ڈکیٹی سٹاف قلعہ گجر سنگھ میں جاتا ہوں تو وہاں پر ہمیں پتہ لگتا کہ مذر تیبی اس کو پولیس اریسٹ کر لیا اور کوئی بھی کانسٹیبل یا افسر آج رات تھانے میں سونے کا روادار نہیں تمام جو ملاجمین تھے جو کمزور اصحاب کے مالک تھے انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے خود کو ریٹنگ پارٹی کے لیے جو روابنا کر دیا روزنامچے میں کچھ نے خود کی روانگی گھروں میں کر دی کچھ اس طرح کر کے تقریباً انٹری ڈکیٹی سٹاف قلعہ گجر سنگھ میں پولیس نام کمل تھی اصحاب کی پولیس زیادہ تر اس رات کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے قلعہ گجر سنگھ میں بیٹھنا جو ہے وہ غلط سمجھ رہے تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید مذر تیبی کے گروپ کے دوسرے جو کرندے ہیں وہ آجشی اصلے کے ساتھ اٹیک نہ کر دے اور مذر تیبی کی رہائی کے لیے ایک دعویٰ نہ بول دیں اور کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ نچیز مارے جائیں ناظرین مذر تیبی کو جب یہ لے کے آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد مذر تیبی کو نیچے انٹری ڈکیٹس صاحب قلعہ گجر سنگھ کے نیچے کمرے تیار ہو رہے تھے اور کمروں کی جو آلت کچھ اس طرح سے پلستر وغیرہ ہو رہے تھے مستری مزور لگے ہوئے تھے اس ایک کمرے میں مذر تیبی کو جائیں انہوں نے لاکہ بٹھا دیا مذر تیبی کو پسینے آ رہے تھے اور اس نے سفید رنگ کی جو ہے نا شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی اور ناظرین آپ یقین کریں ساری جو کمیز ہیں نا پسینے تھے شرابور تھی میں بھی مجھے پتہ لگتا ہے اتنی دیر میں کانسٹیبل آ کے بتاتا ہے کہ جی رانہ مقبول صاحب جائیں وہ باہر گیٹ پہ آگئے ہوں رانہ مقبول صاحب یہ ایس ایس پی جو تھے آپریشن تھے رانہ مقبول صاحب آتے ہیں اور یہ آکے پہلا ہی سوال مذر تیبی سے یہ کرتے ہیں کہ تمہیں کسی نے مارا تو نہیں مذر تیبی نے آگے تھا جواب دیا یہ از خود میری آنکھوں دیکھی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگوں مذر تیبی نے کہا نہیں جی مجھے کسی نے نہیں مارا لیکن میرے صدر ویہ پولیس کا ٹھیک نہیں تمہارے پاس اس حملے کے بارے میں کوئی نالیج یا کوئی انفرمیشن یا تمہارا کسی بھی ذرائع سے کوئی سورس یہ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس حملے میں کون کون شامل ہیں مذر تیبی کا جواب آگے سے نفی میں تھا اور اس نے کہا تھا میں اس لیول کا بدماش نہیں ہوں کہ میں اس طرح کی انٹیمٹ کر دیتا تو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص سے اس لیول کا سوال کیا جا رہا ہے اس کی ریپوٹیشن یا اس کے کرائم کا جو ہے ریشو یا اس کے کرائم کا گراف جو ہے وہ کس لیول کا ہوگا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر پاس مذر تیبی کو انٹی ڈکیٹی سٹاف کیلہ گوجر سنگھ اوپر والے کمرے میں شفت کر دیا اور بقاعدہ طور پر اس کی انٹیروگیشن کرنے کے لیے چودری فروز اب اس کے کمرے میں آگئے انکل فروز نے آگا اس کو کہا کہ مذر تیبی تیری قسمت بہت اچھی ہے کہ اگر تجھے مارنے کا ٹاسک ملتا تو میں سب سے پہلے تجھے فائر مارتا ہمیں افسران کا یہ آرڈر تھا کہ تمہیں ہر حال میں زندہ گرفتار کرنا ہے کیونکہ لاہور شہر میں ہونے والے کئی سیاستدانوں کے بلائنڈ مرڈر اور بہت بڑی بڑی ڈکیٹیوں تک رسائی کے لیے تمہیں زندہ رکھنا اور تمہیں انٹیروگیشن تمہاری کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے مجھے تمہیں مارنے کا حکم نہیں تھا میں تین دفعہ تانوں مارنے ہی تڑے کارگیاں ہوں لیکن میں نے آپ کے گھر کے آگے غازی کا علم لگا دیکھا اور یائلی مدد لکھا ہوا تھا تو میں آپ کے گھر سے جو ہے نا واپس آگیا ہوں دوسری دفعہ میں نے چبرجی چوک میں آپ کا تھڑا مارا آپ کی ریکی کی آپ کی میں نے فیلڈنگ لگائی لیکن آپ وہاں پر بھی ٹائمنگ کا جل دے کر جو ہے نا ٹائمنگ کا ایج لے کے آپ میرے ساتھ آمنے سامنے سے بچ گئے تیسری دفعہ میں نے انٹی ڈکیٹی سٹاف کے باہر آپ کا تھڑا مارا تھا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے یہ تین حملوں کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ کو غیبی مدد ہے جو آپ میرے حملے سے بچ جاتے ہیں انکل فروز کا ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے آپ یقین کریں کہ انکل فروز نے اسی دن جگہ کو اپنے بیٹے کو کل بے باس کو وہ بھی بعد میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا غزنفر بڑے کو مارنے کے بعد انکل فروز نے اسی کو کہا تھا کہ آج کے بعد گھر کے باہر دو تین گانمین اور بڑھا دو کیونکہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ جو ملزمان دورانے تفتیش ہمارے سامنے آتے ہیں جو ان کو پکڑنے کے لیے ان کے افراد کمبا کے ساتھ ہمیں کوئی زیر زبر کرنی پڑتے ہیں تو یہ ساتھ تک ہمارے ساتھ رنج رکھتے ہیں کہ ہمیں مارنے تک یا ہمیں شہید کرنے تک یہ اپنا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جانے دیتے تو اس ویہے سے جو تھا نا چودری فروز آپ نے گھر کے آگے سیکیورٹی بڑھا لی اور اس کے بعد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ مدرتی بھی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی نے لاغ اس کو چھتر دکھایا ہے کسی پولیس افسر نے آگوں سے مارنے کی دھمکی دی ہو کسی افسر نے ایون کے اس کے ساتھ بتمیزی کی ہو ناظرین آپ اس بات کو گلیب کریں گے کیونکہ میں تو وہ بات آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے خیر کچھ عرصہ کے بعد مدرتی بھی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جوڈ لکپا جیل ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور جس رات یہ کوڈ لکپا جیل کے لیے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کو کم از کم شہین فورس دوسری لائنڈ آرڈر اداروں کی گاڑی ہیں اور یقین کریں کم از کم بیس سے تیس گاڑی ہیں تھے جو اس کو کوڈ لکپا جیل چھوڑنے کے لیے آتی ہیں اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے جو ہے وزیرے سے جو تھے ان کا بیٹا جو ہے پیپلز پارٹی کے بہت بڑے سیاست دان دے ان کا بیٹا اور بہت بڑے بڑے لوگ جو تھے ایم پی اے ایم این ای کی گاڑیوں پر نا کوڈ لکپا جیل کے دروازے کے آگے جیل کا محاصرہ کر چکے تھے مزرتی بھی ٹراک میں سے اترتا ہے پولیس والے اس کو اندر لاگ اس کے اتکڑی ہیں کھولتا اور اتنی دیر میں تمام سیاست دان ڈیوڑی آگے بیٹھ جاتے ہیں وہ آ کر سپریٹینڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مزرتی بھی تمہارے پاس ہماری امانت ہے بہت جلد اس کے کیس جو ہے اس کا ہم نے ٹرائل کروا اس کو کلیر کروا لینا ہے تو لہذا جب تک یہ جیل میں ہے یہ آپ کا مہمان ہے یہ بات ایک بڑی بربریت اور ظلم کرنے والے سپریٹینڈنٹ جو بعد میں بنائے وہ اس وقت ڈپٹی سپریٹینڈنٹ تھا اس کا نام تھا چودری جعوید لطیف یہ الفاظ اس سے جو ہے نا سیاست دانوں کے چل رہے تھے خیر اس کے بعد جیل کا عملہ کافی سارے افتران پر مشتمل اور کانسٹیبلان پر مشتمل ایک ٹیم کو بنا کے مزرتی بھی کے ساتھ بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کو پوری جیل کا راؤنڈ لگو کیونکہ یہ فرس ٹیم جیل آیا ہے تو اس کو جونسی جگہ پسند آئے گی وہاں پر اس کی گنتی ڈال دی جائے گی مزرتی بھی تمام ملے کے ساتھ جیل کا سارا جو ہے وہ تمام بیرکیں پھڑتا ہے تمام جو بلوکس پھڑتا ہے اس کو کوئی جگہ پسند نہیں آتی تو ایک جگہ پر جب وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک کنڈا جو ہے نا ویلڈنگ والا اس گیٹ کو لاک کرنے کے لیے ویلڈ گر دیا گیا ہوتا ہے اور باہر لکھا ہوتا ہے بیاد گر زلفکار علی بھٹو اس کے اوپر اس لیے یہ تحریر درج ہوتی ہے کہ ملک کا وزیر آدم زلفکار علی بھٹو جو رہا ہے تین چکی جو تین چکیوں پر مشتمل ایک بلوک تھا سزائے موت کے سیل کے ساتھ ہی وہ بلوک کی تین چکییں تھیں لیکن بھٹو کے لیے اس کو الگ کر کے تین سیل دے دیئے گئے تھے اور مذر طبی نے اپنی رہائش اس جگہ کو دیکھنے کے بعد وہیں پہ رہنے کا اسرار کیا اور جیل والوں کو مجبوراً بیاد گرے بھٹو کو مذر طبی کی رہائش کے لیے کھولنا پڑ گیا مذر طبی جو تھا اس سے بڑے جیل کے اوپر کیا امپریشن ہوتا کہ ذلفکار علی بھٹو کے بعد اگر ان چکیوں میں کوئی بندہ بقاعدہ طور پر کسی کو ایڈمٹ کیا گیا ہے یا اس بلوگ میں کسی کی گنتی ڈالی گیا ہے تو وہ فرد وحد مذر طبی تھا ناظرین آپ یقین کرے گا مذر طبی جو تھا اس کو ملنے کے لیے تین تین سو افراد جو تھے جیل کے اندر جاتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکیوں نے آتھو میں ٹیپیں پگڑی ہونی وہ انباب فلم کا گانا جو ہے پیار کا دل کو دکھا کے سپنا سپنا توڑ چلے یہ گانے چل رہے ہیں لڑکیاں ٹیپ آور مہران ہوتا تھا کہ انباب میری پسندی تھا مووی دے مجھ آج تھا وہ گانا یاد ہے تو میں دیکھتا تھا کہ یار انہیں لوگوں کو پوچھنے والا ہے کتنے کوئی لوگ طاقت بار ہوں گے کہ تین تین سو افراد اندر اس کے بلوگ میں تین چکی میں جہاں پر بھٹو ساپ رہے ہیں وہاں پر جاکو اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بقیدہ طور پر ٹینٹ لگتا تھا کرسیاں لگتی تو اس کے ملاقات دی کرسیوں پہ بیٹھ گئی تیبی سے ملاقات کر دی ایک دن بھی مذہر تیبی ڈیوڈی کے اندر ملاقات کے لیے نہیں آیا کوئی ویور مجھے آگے یہ بات کہے گا تو میں اسے بحث کروں گا کیونکہ یہ نممکن ہے میں نے تو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا خیر ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیل کے اندر ایک سپریٹینڈنٹ 94 کا غالباً یہ دور تھا انٹا نام تھا سید رحمد علی شاہ بلک پروگرام سے میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ ایماندہ ڈیسینڈ اور بڑے ندہ اور بہادر وہ سپریٹینڈنٹ تھے انہوں نے جیل کا جب چارج لیا ہے تو ان کو جیل کا جو ہے نا امبلا ان کو بتاتا ہے کہ سر جیل کے اندر جو ہے تین افراد ایبا گجر علاو دن لاوہ یہ ایک گروپ ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے سویل زیابٹ جو بیانواز شریف کے بہنوی بھی لگتے ہیں رشتے میں اور تیسرا مزر طبی جو کہ جیل کا ٹاپ بن ہے اگر ان تین افراد کو کینڈے میں کر لیا جائے تین افراد کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے زیر کر لیں اور قانون کی پاسداری کے لیے اور جیل لوگ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ان کو اگری کر لیں اور ان کو جو ہے اب سیدھا راستے پہ چڑھا دے تو باقی ساری جیل جو ہے یہ ٹھیک ہے سپریٹینڈنٹ ان کی بات کو مانتے ہوئے جو ہے سپریٹینڈنٹ دورے پہ آتے ہیں اور علاؤ دین لاوہ میرے بڑے بھائیں ہیں ان کے ساتھ ابراہیم گجر تھے ان کی وہ جو ہے پہلے دن ان کا دورہ تھا سپریٹینڈنٹ آتے ہیں اور وہ آگے ابراہیم گجر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں کیونکہ سامنے ایک ٹرولی پڑی تو اس کے اوپر ایم ایس ایف لکھا ہوا تھا سپریٹینڈنٹ کو جب یہ پتہ لگتا کہ ابراہیم گجر جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آگے سے رحمد ری شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ٹرولی آپ نے اندر رکھی ہے اس کے اوپر ایم ایس ایف لکھا ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے لکھا ہوا ہے یہ ٹرولی تو کئی ہاؤسپٹل کے جو مریض ہیں ان کے لیے نہیں ہیں پیچھے سے ڈپٹری سپریٹینڈنٹ بولتے ہیں جی جناب یہ تو آسپٹل کی ٹرولی ہے تو سپریٹینڈنٹ بڑے پیارے انداز سے بڑے طریقے کے ساتھ ابراہیم گجر کو اور لاوے کو قائل کر لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرولی مریضوں کیا تو لہذا آپ یہ ٹرولی دے دو ابراہیم گجر اور لاوہ دین لاوہ سپریٹینڈنٹ کے پیار اور محبت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے اور انہوں نے ٹرولیز کو دینے سے کوئی انکار نہیں کیا اور ٹرولی وہ لے گیا دوسرا دورہ جہا تھا وہ سوہیلزی آبات کا تھا اور جب سوہیلزی آبات کی طرف سپریٹینڈنٹ نے اپنا موں کیا تو بلوک سیکیورٹی وارڈ تھا جہاں پر سوہیلزی آبات صاحب رہتے تھے سوہیلزی آبات صاحب چار پہ بھی بیٹھے ہوئے سپریٹینڈنٹ اندر انٹر وارڈ آواز آئی پریٹ ہوشیا اس کے باوجود سوہیلزی آبات صاحب خضب کے لیے نہیں اٹھے حالانکہ سپریٹینڈنٹ جب دورے پہ جاتا تو بہت بڑے سے بڑے جو سیاست دانا وہ بھی کھڑے ہوگئے سپریٹینڈنٹ سلام کرتے ہیں بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ سپریٹینڈنٹ کے پاس یہتنے اختیارات ہیں اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ ملک کے طاقتور وزیر آزم کو پھٹے لگانے سے ابھی دریگ نہیں کرتا یعنی پھانس ہی لگا سکتا ہے جس طرح محمد یار علانہ نے راول پنڈی بلا کے بھٹو کو پھٹے لگا دیا تھا تو بھٹو صاحب نے لکھا تھا کہ میں اقتدار میں آنے کے لیے جو ایک سپریڈنڈ بنتا ہے ملک کا وزیراعظم نہ بنتا مجھے تو سپریڈنڈ کے اختیارات کا نہیں پتا تھا خیر ناظرین وہ سپریڈنڈنڈ جو تھے انہوں نے سویلزیا بھٹو صاحب اسے کی کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ نے چار بھائیں کیوں رکھی ہیں تو بھٹو صاحب نے آگے تھے جواب دیا ایک پہ میں سوتا ہوں اور دو پہ میرے مشکتی تو سپریڈنڈنڈ نے کہا کہ یہ آپ کی ایک کلاس ہے ڈپٹی صاحب بولے جی نہیں تو سپریڈنڈ نے کہا پھر آپ کو ایک کلاس کے فسیلٹیز کیسے دے سکتا ہے عملہ تو لہذا یہ چار بھائیں میں لے جا رہا ہوں بھٹو صاحب نے غصے میں کہا کہ جی پھر آپ میری چار بھائیں بھی لے جائیں تو رحمت علی شاہ صاحب نے ان کی چار بھائیں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اٹھا لیں چار بھائیں یہ ڈیوڑی چلی گئیں اب تیسرا اور سب سے لاست دورہ اور سب سے پاورفل انسان کا دورہ جو تھا وہ مزر طبی کی تین بلوک کا تھا ناظرین اگلے ہفتے یعنی اکیس میں دن تھا اور ان دنوں ہم بھی رحمت علی شاہ صاحب کے آنے پر ایک ہی سفرات کو جیل کے قانون کو سخت کر کے ہمیں تنگ کر کے عملے کو یہ دکھا گئے کہ بھئی طاقتور لوگ یہ سفارشی ہیں ان کو میں نے بند کر دیا ہے ہم قصوری پیروں میں بند تھے ہمارا اکیس میں دن تھا اور اکیس میں دن ہی مذر طبی کا دورہ تھا اب آپ یہ دیکھیں کیسا قدرت کا ایک کھیل ہے کہ یہ سارا سین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم ملازر پہ بیٹھے ہیں سپریڈینٹ سب دورے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور ساری جیل یہ کہہ رہی تھی آج میچ پڑے گا جب سپریڈینٹ مذر طبی کے بلاغ میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں اندر ایکسائز کا سامان پڑا ہوئے ویلڈیفٹنگ کا سارا سامان نیٹ لگا ہوئے چڑی چکہ کے ہلے ہیں گانے چل رہے ہیں ہلکی آواز میں ڈیکس سپیکر سب کچھ پڑا ہوئے ساتھ والے تین چکییں تھی ایک میں اس نے اپنا درجی خانہ دو بھی خانہ نہ آنے کے لیے واشنم بنایا تھا دوسری میں اس کا کچن تھا تیسری میں سے رہائش رکھی ہوئی تھی اتنے وی ای بی محول میں مذر طبی کو جو ہے نا سپریڈینٹ نے مہاتب ہوگا پوچھا کہ بھائی آپ سٹوڈینٹ ہیں اسے جواب دیا جنہیں اس وقت میں سٹوڈینٹ نہیں میں تو کہہ دی ہوں بھائی آپ سیاست دان ہیں آپ سنگا جنہیں آپ کی اے کلاس ہے نہیں جی میری بی کلاس ہے تو پھر آپ کو اے کلاس کی فسیلیٹیز کیسے مل سکتی ہیں روایتی انداز میں سپریڈینٹ نے اس کو تھوڑا زیچ کیا تو مذر طبی نے اسے کہا کہ جناب یہ سب آپ کی شفقت ہے اس نے اگر نہیں یہ شفقت اب میری نہیں اگر آپ کو شفقت آپ کے ساتھ شفقت کروں گا تو ساری جو جیل کا عملہ پھر میں ان کے ساتھ بھی شفقت کروں گا تو یہ چیزیں قانون مند کی گجائش نہیں یا تھہار ہیں کسی کو ڈمبل لگ جائے کسی کو آپ راڈ مار دیں تو بندہ مار سکتا ہے تو لہذا یہ چیزیں آپ کو واپس کرنی بڑیں گی مذر طبی نے لوگ یہ بتاتے ہیں اور عملہ یہ بتاتا ہے کہ جاوید رتیو ڈپٹے سپریڈینٹنٹ پیچھے جوڑ کے کھڑا تھا اور یہ مذر طبی کو اشارتاں کہہ رہا تھا کہ اس سپریڈینٹ کے آگے نہ بولنا یعنی کہ دبے پاؤں میں وہ سپریڈینٹ سے بھی ڈر رہا تھا اور مذر طبی کو بھی میسیج پاس کر رہا تھا کہ اس کے آگے نہ بولنا مذر طبی نہیں بولا پڑھا لی کا سمجھدار نوجوان تھا تو ناظرین رحمت علی شاہ صاحب جو تھے وہ سارا سمان وہ ڈیک وغیرہ ہر چیز لے کے جو ہے ڈیوڈی چلے گئے اب اس دن مذر طبی کی ملاقات تھی اور ملاقات روٹین کے مطابق جو تھی وہ بلوک کے اندر ہونی تھی سپریڈینٹ صاحب نے انکار کر دیا کہ آج کے بعد یہ ملاقات کے لیے ڈیوڈی آئے گا ناظرین آپ یقین کریں اس بات کا آپ نے بلیو کرنا ہے کالے دھبے میں یہ محکمہ جیل خانہ جات پہ یہ ساری زندگی ایک جو ہے نا چھینٹے پڑھے رہیں گے کہ اس سپریڈینٹ نے اس کی ملاقات بند گار دی لیکن کچھ دیر کے بعد محمد حسین چیمہ آئی جی صاحب کے حکم پر ایک کانسٹیبل جو جردلی تھا جو سپریڈینٹ کا اردلی تھا اس کا نوکر تھا ملازم تھا اس اردلی کے حکم آیا آئی جیل خانہ جات کی طرف سے کیونکہ فون اس نے ریسیب کیا تھا اور اندر ملازم ہو رہا تھا محمد حسین چیمہ صاحب نے اتنے سخت آرڈر پاس کیے انہوں نے اس اردلی کو کہا کہ تمہارا نام کیا افضل پر نام بتایا تو آئی جی صاحب نے اس کو یہ کہا کہ فوری طور پر جا کے سید رحمت علی شاہ صاحب سے ان کی پینسل پکڑ لو اب اس وقت کے بعد اگر انہوں نے ملازم کے اوپر کسی بھی قیدیہ والا تھی کہ گنتی ڈالی تو ذمہ دار تم ہوگے اب آئی جی کا حکم تھا آئی جی سے بڑا تو کوئی افسر نہیں ہوتا وہ اردلی بھاگ کے جاتا ہے اور ہم ملازم کے اوپر رحمت علی شاہ صاحب ہمیں ازاد کرنے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ہمیں وارننگ دے کہ وہ ابھی رہا کرنے ہی والے تھے کہ اتنی دیر میں وہ اردلی آتا ہے اور سپریٹینڈنٹ کے ہاتھ سے کلم بکڑ لیتا ہے کہ سار آئی جی صاحب کو حکم آیا کہ اب آپ کسی پیپر پر سائن نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آپ یقین کر رہے ہیں ناظرین وہ بندہ اتنا اتنا زیادہ ڈیڈ آنسٹ تھا کہ وہ یہ جھٹکہ برداشت نہیں کر سکا کہ میرا ایک معمولی سا اردلی جو مجھے پانی اور چائے پلاتا ہے آج آئی جی کے حکم پہ وہ ایک طاقتور مجرم کے کہنے پہ مجھے تبادلہ کر کے اور میرے آسے کلم بکڑ رہا ہے اس چیز کا وہ جو تھا چٹکہ ان کو پڑا اور یقین کریں کہ ملحظہ کے اوپر بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے اپنا سارا ڈیلا چھوڑ کے جو ہے نا ٹیبل کو پر گرا دیا ڈاکٹر کو بلایا گیا جیل کے اندر ہی موجود تھا جیل کا ڈاکٹر اس نے آگا ان کے نبز چیک کی اور وہیں پر اس نے اشارہ دے دیا تھا یہ رضا الہی سے جو ہے انتقال کر چکے ہیں اس خبر کو تھوڑی دیر کے لیے چھپایا گیا لیکن جو ہوں ان کو ڈیوڑی کے اندر امرجنسی کے لیے ایملانس ڈالا جانے کی کوشش کی گئی تو ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا کہ ان کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ان کی موت ہو چکی ہے ناظرین آپ یقین کریں کہ جب میں ایسے لوگوں کی طاقت کا جو ہے انجام یہ دیکھتا تھا کہ یہ لوگ اتنے طاقتوار ہیں کہ ایماندار آدمی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا اور بے ایمان آدمی کو یہ آگے ٹکنے نہیں دیتے تو آپ یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ملک میں کیسے قانون کی پاسداری ہونی تھی مظر طبی جو ہے وہ ایک بلکل اس طرح کا جیل کاٹ رہا تھا کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی اور لوگوں کا یہ آلتہ بہت بڑے بڑے بدماش جس دن تاریخ والے دن اس کو لے کے جایا جاتا تھا فیکٹری کے اندر اس کے کیس ٹرائل ہوتے تھے اس کو باہر نہیں لے جایا جاتا تھا اور پانچ سے چھے افتران اور کافی سارے کانسٹیبل جو ہے تین چکی کے آگے جا کے اس کو آواز دیتے کہ مدر صاحب آج آپ کی ڈیٹ ہے تو یہ ہر تاریخ پہ جو ہے نئے سے نئے کپڑے پہنتا تھا اور بڑے یہ ڈسکو جس طرح مایکل جیکسن کے وہ کوکے لگے ہوئے اور جیک ٹرائل بڑے انٹیک قسم کے یہ کپڑے پہنتا تھا تو بچارے غریب کہتی جو تھے نا وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ آج اس نے کپڑے کس رنگ کے پہنے میں اپنی بیرکوں کے آگے اس طرح کھڑے ہوتے جیسے بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے لگا ناظرین آپ یقین کریں کہ مزرد بھی چلتے چلتے کسی بابے کو دیکھنے ایک بزرگ کو دیکھنے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو کہا بابا جی تسی میرے ایک ہزار پہ لے گا اس نے مہندیہ سے اکیت در ہے ہزار پہ تو آپ یقین کریں ناظرین کے وہ بابا جو تھا نا جہاں پہ میں نے بات چھوڑی تھی میں وہیں سے بات سٹارٹ کروں گا وہ بابا جو ہے نا وہ اس کو آگے سے جواب دیتا ہے بیٹا پوتھ میں تیری چاچی نے دیتے ہیں پیسے پندوں آئے گی تیاندھیں آئے گی مزرد بھی کو سارا بتا ہے یہ بابا کمی بچارہ کھا کو بیٹھا ہے غریب آدمی ہے پتی شتی لے بیٹھا ہوگا وہ جیب سے ایک اور ہزار پہ نکالتا ہے اور کہتا ہے بابا جی یہ لے ایک اور ہزار پہ چاچی ہے اس کو کہنا چلو وہ اس کو چھوڑو ہزار کو ایک ہزار کی اور مہندی لے آنا یعنی وہ انڈریکٹلی بابے کو فیور دیتا بابے کہتی بڑے انخوالے ہوتے ہیں وہ کسی سے بھیگ نہیں مانگتے کہتی اتنا ناپرس ہوتا ہے بابا کہتا ہے کہ اس کا میں نے ہزار پہ لیا وہ ایک اور ہزار دے گیا ہے نہیں انہیں گالش شروع کو تھوگی تھی شروع جو انہیں تانو کی کیا ہے یعنی اس طرح کی امیزنگ اس کے پرسنیلیٹی تھی کہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے بابے کو اس نے کیا کہہ کے بلائے کیونکہ اس تک کسی کی رسائی نہیں تھی وہ کہدیوں کے ایک لیدہ ڈپارٹمنٹ تھا جہاں بے براتا تھا کبھی کبھی میں چلے جاتا تھا وہاں بے ایک رزوان بھائی تھے وہ جاتے تھے اور ان کہے کہ دوست تھا کوئین پائن تھا ایک انگریز وہ بھی ان کے پاس آگے بیٹھا ہوتا تھا تو ناظرین آپ اندازہ لگے ہیں کہ ایک سیاستدان ایک عالی عہدے پہ فائز ایک افسر کی وائف تھی وہ بھی جیل کے اندر مزر طیبی کی مقدمہ بار تھی وہ زنانہنے سے نکل کر مزر طیبی کے پاس روزانہ بینک کھیلنے جاتی تھی آپ یقین کریں کہ ایک دن میں نے اس خاتون کے موں سے الفاظیت سنے وہ چیف کو کہہ رہی ہیں کہ پچھل دور تم سے میں نے تاشے مگوائی تھی تو وہ تاشے ساری تم لگی ہوئی لے آئے تھے طیبی میرے سارے پیسے جیت گیا تھا آج رکشے پہ بیٹھ کے دو تین کلومیٹر دور سے جا کے تاشے لے کے آنا کیونکہ مزر طیبی نے باہر دکانداروں کو بھی تاشے دی ہیں کہ وہ میرے پیسے جیت لے وہ تاشے لگی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ فارمال آتا ہے کہ دو نمبر طریقے سے وہ کسی کے پیسے لینے کا طریقہ خیر ناظرین آپ اندازہ لگا ہے کہ وہ عورت جو اینا زنانہنے جاتی تھی اور وہ چیف کی تنی جورت نہیں تھی سے روک جاتا بڑے سے بڑے افسر اس سے نہیں روک سکتا تھا اور یہ جو کاروی آپ کو میں سنا رہا ہوں یہ جیلوں کے افسران کے موں کے اوپر ایک زناٹہ تار تھپڑتا آپ یقین کریں یہ امپوسیبل کام ہے کہ کوئی عورت زنانہنے سے نکل کے مردوں کے وارڈ میں جا کر جوئے کھلے مذرتی بھی بڑا طاقتور تھا خیر ناظرین آپ یقین کریں کہ لوگ یہ حیران ہیں لوگ میری باتیں سنگئے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں خود ساختہ جو ہے پلانٹیڈ سٹوری ہیں تو میں تو میں تو کیا میرا کو بڑا بھی پلانٹیڈ سٹوری نہیں بنا سکتا یہ کمنٹ بوکس میں آپ لوگ سب ریڈ کر رہے تھے آپ لوگ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ جو بات کر رہا ہے دل کی گہرائی سے سچ بول رہا ہے ناظرین اس طرح مذرتی بھی جو ہے نا اسی طرح جو تھا جب یہ مفرور تھا تو اس کا تعلق رانہ سروت نامی ایک شخص سے ہوا رانہ سروت جیلمنٹ کو ملتا تھا وہ پانچ بلاگ میں ہمارے ساتھ تھا اور وہ جو ہے نا اغوا براہ تاوان کا ماسٹر مائنڈ تھا اور بیرون ملک ان لوگوں سے تاوان لیتا تھا جن کو وہ یہاں پہ اغوا کر کے لاہور میں یا دوسرے شہروں کے اندر کہیں رکھ دیتا تھا اور جب ان کا تاوان مل جاتا تھا بیرون ملک کو تاوان وصول کرتا تھا اس کام میں جو ہے نا مذرتی بھی اس کا شاگیرد تھا کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہوئے رانہ سروت مذرتی بھی کو یہ کہتا تھا یہ سارے کام جو ہے نا تمہیں میں نے سکھایا میں تم تو جو ہو تو تم تو ایسی زندگی گزار رہے تھے تم نے بلکل زیرو زیرو ہونا تھا آج تم اگر اتنا پیسہ اور دولت اور اتنی شہر اور اتنا نام بنا بیٹھے ہو تو اس کے پیچھے میرا فارمولا تھا کہ بندے اٹھاؤ ان کا لاہور شہر میں غائب کر دو اور بیرون ملک ان کے تاوان وصول کرو مذرتی بھی کے اوپر بھی وہ جو ظرفکار سیٹھی تھا اس کا اغواب رہے تاوان جس میں بہت بڑے بڑے حساس ادانوں کے افسر اور ان کی وائف اور اس طرح کے بہت زیادہ طاقتور لوگ اس کے جو تھے مقدمہ وار تھے مذرتی بھی کے ایک مقدمہ وار نہیں میں ادربار سے راکٹ لانچر بنا مدی وہ تین سال سزا ہو گیا اور سزا میں اس کو کیمپ جیل رکھا گیا مذرتی بھی گولڈ اکپا جیل میں تھا اسی طرح رانہ سروت رہا ہو جاتا ہے اور اندر یہ باتیں ساری کھلتی ہیں کہ اصد پرنس وہ بھی باہر جا مذرتی بھی کے لیے کام کرتا رہے اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے واقعات میں آپ کچھ بتاتا ہوں ایک ناظرین وہ جو تھا سفدر ٹینٹا والا یہ جیل کے اندر آیا ہے آپ یقین کریں کہ سفدر ٹینٹا والا کے خلاف میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تنویر خاکوانی انہوں نے سفدر ٹینٹا والا کی محالفت لکھوائی اور مجھے یاد ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ جب میں نے محالفت لکھوائی تو میں نے انڈر ویڈ ڈبل پہن لیا تھا کہ اب جیل والوں نے آنا میرا چلان نکالنا ڈانگیں مارنی ہیں تو کم از کم میں خدا رہا ہاستہ جیل والوں کے آگے زمین آسمان کا فرق تھا ہر ناظرین سفدر ٹینٹا والا کو جیل والوں نے لے لیا اور مزر طبی کے ساتھ کمپرومیز کرتے ہوئے تنویر خاکوانی نے جو ہے نا مزر طبی کی بات مان لی اور کسی بڑے انتشار سے جیل جو اب بچ گئی ناظرین آپ یقین کریں کہ مزر طبی نے اتنی کچھ ٹیکے کے ساتھ جیل کاٹی ہے کہ جب وہ فیکٹری جاتا تھا تو جج اس کو وہ کرسی پہ بٹھا کر اس کے کیس کا ٹرائل کرتے تھے بسکٹ چلتے تھے چائے چلتے تھے اور جو جیل کا عملہ تھا یہ سب کچھ کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جاجی کے سامنے یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو مزر طبی اپنا ٹرائل جو کرسی پہ بیٹھ کے بھگتا تھا اسی طرح ناظرین جو ہے نا یہ سارے معاملہ چلتے رہے اور ایک دن مزر طبی کو رہا کر دیا گیا مزر طبی جو ہے جب یہ جیل کے اندر تھا تو تاہر پرنس بھی ان دنوں گرفتار ہو چکا تھا اور تاہر پرنس جو ہے یہ اپنے بلوک کے آگے ایک جنگلہ لگا کے دروازہ تھا جالی والا اس کو کھڑا کرتا تھا اور اس کا دوسرا پلہ مزر طبی بھی ادھر کھڑا کرتا تھا یہ دونوں اس پلوں کے اوپر چڑھ کے نا سزائے موت کے سیل یا تین چکی کی دیوار کے اوپر چڑھنے کے بعد جوانت کی چھت پر بیٹھ جاتے تھے یہ ایک impossible کام تھا جیل والے کسی صورت بھی یہ پرداشت نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص جیل کی چھت پر یا کسی بیرک کی چھت پر چڑھ کے اور یہ جیل کی دیوار کا یا انچائی کا اندازہ نہ لگا لے اور بھاگنے کے راستے نہ ڈھونڈ رہی شروع کر دے اس لئے یہ بہت بڑا چورم ہے لیکن مدر طبی اور طاہر پرنس ڈیلی چھت کے اوپر بیٹھتے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا آپ یقین کریں مدر طبی جو تھا نا اس کے پیچھے وزیر سہت کے علاوہ جو غلام حساقہ جو صدر پاکستان ان کا داماد جو ان کا سفارشی تھا بلال خر جو مصطفیٰ خر کے بیٹے تھے یہ بھی اس کے سفارشی تھے وزیر سخت اس کی ملوقاتوں پر آتے تھے اور اس طرح کے لوگوں نے اس میں ایک ایک امریکن تھا اس کو بھی رہا کروالے تھا اور ساتھ اس کو گنمن کے طور پر جانا لے انڈور شوٹنگ کے لیے یا ایکشن کے لیے اس کو چوبیس گھنٹے ساتھ رکھتا تھا ناظرین آپ یقین کریں جب زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کسی جگہ پر مدر طبی کا پولیس مقابلہ کر دیا گیا اور اسی پولیس مقابلے میں جو کوئین پائنہ اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا اس کی طاقت کا وہ زور نہیں تھا اور اس کے پیچھے وہ سیاستدان نہیں رہے تھے جو اس وقت اس کی پشت بنائی کرتے تھے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب پولیس لاہور پولیس اس کو کیفرے کردار پر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہاں گئی مدر طبی کی راکڑ ڈانچ رہیں کہاں گئے وہ پیٹرول بم کہاں گئے وہ جو پولیس کے اوپر کریکر پھینکتے تھے کہاں گئے وہ اس کا گروپ جو پولیس والوں کو وردیوں میں گولیاں مار کے جلا دیتا تھا کیا وہ خود کو موت سے بچا سکا یا اپنی موت کو شکست دے سکا یہ نممکن ہے کیونکہ ناظرین قدرت نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلتی مزرتی بھی وغیرہ انہوں نے جناب کم از کم جو بلائنڈ میڈر تھے ان کو درجنوں میں کیا ہوا تھا یا اس کے گروپ نے یا اس کے پاس جو شوٹر تھے جو بڑے ایکٹیو تھے وہ دشمندار جن کے پاس جا گئے یہ بفرورییں کاٹتے تھے ان کے کہنے پہ ان کے پاس پناہ گنزین رہنے کی وجہ سے جو ہے نا مجبور ہوتے تھے اور یہ شاید پیسے لے کے یا بغیر پیسوں کو ان کو محال فین کو قتل کرنے کا جو ٹاسک و مزرتی بھی لے لیتا تھا اور وہ بالکل ان کو انڈر پرسنڈ نتائج کے ساتھ سارے معاملات ان کے فالو اوڈ کرتا تھا تو ناظرین آپ یہ دیکھیں رانہ سروت بھی آج دنیا میں نہیں مزرتی بھی آج دنیا میں نہیں کوئین پائن جو اس کا محافظ بنے چلا تھا اور بڑا وہ ایکٹیو قسم کا گورہ اور بڑا فائٹر تھا جڈو کراٹے کا پلئر تھا وہ بھی اس کو جہاں نہیں بچا سکا تو ناظرین بات کرنے کا مطلب صرف ہی ہوتا ہے کہ یہ مواش کے یہ آپ کی جو ہے اللیگل ایکٹیوٹیز آپ کی غلط سوچ وقت کا تعیون نہ کرنا اور اسی ابحام میں زندگی کو گزار دینا کہ میں جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوں ہم اس کو مار دوں گا تو کیسے آپ اداروں سے ٹکرا سکتے ہیں اداروں سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں کوئی بھی شخص اگر خود کو اداروں سے مضبوط بنا لے تو پھر یہ ہماری حکوم دیں اور یہ ہر چیز فلوپ ہو جائے گی کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا میں نے بڑے بڑے ماں کے لال دیکھے ہیں کہ جو اسی لاور شہر پر راج کرنے کے لیے منو مٹی تلے چلے گئے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری مدر طبی کی سٹوری پسند آئی ہو یا اس سٹوری کے ساتھ آپ کسی بات سے اختلاف کرتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آئیے اور میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اپنا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات